ہیلو ایوریون مقصد ایک بار پھر ایکزامز گائیڈنس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس زفعہ ہم لائے ہیں آپ کے لیے فرسٹ ایئر فیزکس کا ٹاپ کارڈ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ٹاپ کارڈ ہوتا کیا ہے ٹاپ کارڈ وہ انتہائی امپورٹنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے جن میں اسے مجورٹی آب دے ایکزام پیپر آتا ہے یعنی ان ٹاپکس کی تیاری کے بغیر آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ویسے تو پورا سیلیبس ہی پڑھنا چاہیے مگر جب وقت کم ہو اور مقابلہ سخت ہو تو پھر اپنی انرڈی آپ امپورٹنٹ ٹاپکس پہ ہی لگائیں ہے نا تو مقصد آپ کی آسانی کے لیے وہ چند اہم ترین ٹاپکس جو فرسٹ ایئر فیزکس میں کامیابی کے لیے ضروری ہیں لے کے آیا ہے ٹاپکارٹ پہ جانے سے پہلے ایک نظر 2023 کے فرسٹ یہ فیزکس کے پیپر پیٹرن پر بھی دوڑا لیتے ہیں انٹر بورٹ کی اوفیشل ریلیز کے مطابق 2023 کے فیزکس کے ایکزام میں سیکشن اے بی اور سی کی مارکس ویٹیج رفلی 20 40 40 پرسنٹ کی دسٹریبیوشن میں ہوگی یعنی سیکشن اے 17 مارکس کا ہوگا جو کہ 17 ایم سی کیوز پہ مشتمل ہوگا سیکشن بھی 36 مارکس کا ہوگا اس میں 14 قویشن ہوں گے جن میں اسے آپ کو 9 اٹیمٹ کرنے ہوگے جس کا مطلب ہے کہ ایک شورٹ قویشن چار مارکس کا ہوگا اور لاسٹلی سیکشن سی 32 مارکس کا ہوگا جس میں 3 2 پارٹ قویشن پوچھے جاتے ہیں جن میں آپ کو 2 قویشنز اٹیمٹ کرنے ہوگے یعنی ہر سوال 16 مارکس کا ہوگا اور ہر سب پارٹ 8 مارکس کا ہوگا تو اب فائنری ٹاپ کارڈ کی طرف چلتے ہیں ایمپورٹن ٹاپکس کو لسٹ کرنے کے لیے ہم چیپٹر بائی چیپٹر چلیں گے ہر چیپٹر کی ایکسپیکٹڈ ایکزام بیٹیج یعنی کہ 85 مارکس میں سے اس چیپٹر کے کتنے مارکس کی ٹیسٹنگ ہو سکتی ہے وہ بھی آپ کو ٹیبل میں نظر آ جائے گی اس کے علاوہ تھیوری اور نیومیریکلز کا بریگ ڈاؤن بھی ٹیبل میں دیا گیا ہے یعنی کہ شورٹ اور لانگ فارمیٹ کے لیے کن ٹاپکس کی ڈیریویشنز اور نوٹس پرپیر کرنے ہیں اور نیومیریکلز کی تیاری کے لیے بک کی کون سی سالڈ ایکزامپلز اور end of chapter problems اہم ہیں یہ دونوں breakdowns بھی آپ کو ٹیبل میں دیئے گئے ہیں سب سے پہلا چیپٹر ہے scope of physics اس چیپٹر میں سے زیادہ تیسٹنگ نہیں ہوتی dimensional analysis کے نیومیریکلز ایمپورٹنٹ ہیں اسی لیے example 1.1 اور problem 3 اور 4 کو ضرور دیکھ لیجئے گا chapter 2 یعنی scalars and vectors سے تقریباً 8 to 10% کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے usually most important topics are vector components کی resolution اور اس کو use کرتے ہوئے vector addition scalar اور vector product جن کو dot and cross product بھی کہا جاتا ہے ان کے laws اور ان کی properties کی derivations بھی بہت important ہیں especially distributive اور commutative laws تو ان دونوں پہ nodes اور derivations section C میں آتے ہیں نیومیریکلز کو دیکھیں تو unit اور parallel vectors ڈھونڈنا dot product اور scalar product کے نیومیریکلز area of a triangle using cross product and magnitude of difference of vector یہ سب بہت important ہے تو table میں listed work examples اور book problems کو fully prepare کر لیں moving on we get to chapter 3 motion exam marks weightage کو دیکھیں تو اس میں سے 10 to 15% of the total marks کی testing ہوتی ہے اس chapter میں theory کے حوالے سے tension کے cases 1 اور 2 elastic collision کے cases اور inclined plane کے cases are highly important section B میں law of conservation of momentum پہ short note بھی آ سکتا ہے تو ان سب کی تیاری بہت ضروری ہے numerical کے اعتبار سے equations of motion اور equations of free fall اور Newton second law یعنی f is equal to ma most important ہے اس کے علاوہ tension in a pulley system momentum کے recoil کے سوال اور inclined plane کی problems بھی ضروری ہیں table میں relevant examples اور problem numbers آپ کے لیے listed ہیں chapter 3 میں linear motion کے بارے میں پڑھ لینے کے بارے ہم آئیں گے chapter 4 motion in two dimensions پر This chapter has a weightage of around 5 to 7 percent in the exams theoretical point of view سے اس chapter میں سے most important topic ہے projectile motion کی derivation اور section B کے لیے specifically centripetal acceleration کی derivation numerical میں بھی projectile motion کے حوالے سے launch angles initial اور final velocity horizontal distance اور maximum height calculate کرنا آپ کو آنا ضروری ہے centripetal force اور acceleration سے related problems پہ بھی عبور ہونا نہایت ضروری ہے اس کے لاوہ tangential acceleration کی numerical بھی important ہے so do practice the relevant examples and the book problems listed in the table chapter 5 is torque angular momentum and equilibrium یہ chapter exams میں کافی heavily tested ہوتا آیا ہے historically exams میں تقریبن 10 to 15 percent marks کی testing اس chapter سے آپ expect کر سکتے ہیں اس chapter سے theory سے زیادہ numerical آتے ہیں equilibrium کے numerical for example ladder resting against the wall and calculating the reaction force اور angular momentum کے numerical ضرور practice کر لیجے گا list of important examples اور problems table میں آپ دیکھ سکتے ہیں gravitation یعنی chapter 6 سے آپ exam میں 10 to 12 percent کی testing expect کر سکتے ہیں اس chapter سے theory کے حوالے سے variation of g یعنی acceleration due to gravity with height and depth most important ہے derivation with figure and diffraction grating یہ سب most important ہے numerical کے لیے Newton's ring کے formula کو use کرتے ہوئے curvature of the lens معلوم کرنا double slit experiment میں fringe spacing calculate کرنا اور diffraction grating میں lines per millimeter اور diffraction spacing calculate کرنا یہ سب آپ کو اچھے طریقے سے آنا چاہیے practice کے لیے relevant examples اور book problems table میں آپ دیکھ سکتے ہیں and finally the last chapter chapter number 10 geometrical optics یہ chapter بھی total marks کے حوالے سے 10 to 12 percent weightage رکھتا ہے compound microscope astronomical telescope کی construction اور working اور magnifying glass کی derivations theory کے حساب سے انتہائی important ہے numerical میں lens equation power focal length of combination lenses magnification of astronomical telescope and compound microscopes یہ سب most important ہے relevant book examples اور problems کو fully prepare کر لیجے گا for maximum scoring chapter wise important topics کا breakdown تو آپ نے دیکھ لیا ہے section b اور section c کے حوالے سے importance بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے section a یعنی mcqs میں سارے ہی chapter سے سوال آتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھئے گا اور past papers کو ضرور solve کیجے گا especially for mcqs اس اس کے ساتھ فرست یہ فیزکس کی ٹاپ کارٹ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے مزید exam guidance کے لیے keep watching mxud's youtube channel good luck for your exams and خدا حافظ